نمشکر دوستو سواگت کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل پر تو ویڈیو میں بات کریں گے ہیمانچل میں کچھ امپورٹنٹ اپگریٹ کی جس میں آپ دیکھیں گے کہ ہیمانچل میں ایک جون سے کیا کیا نئے بدلاب ہونے والے ہیں اور بسوں پر یہاں سے ایک وار پھر سے بڑا فینسلہ آیا ہے تو یہ جاننا آپ کو بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور کون سی یہ جو چیزیں ہیں تین چیزیں جو بند ہی رہیں گی اور نئے نیم جو سرکار دورہ لاغو کیے گئے ہیں سرکار نے ہیمانچل سرکار نے یہاں سے بڑی گھوشنا کی ہے تو ویڈیو کو پورا ان تک دیکھے گا تاکہ آپ یہاں سے آدھی جو جان کر لے کر نہ جائیں اور فرنس آج کا آپ سبھی سے پلشن رہے گا کہ ہیمانچل میں جو ہے کرونا وائرس کے کیس بڑھنے کے قارن آپ کس کو مانتے ہیں اس کا سب سے بڑا قارن کیا آپ کو لگتا ہے کہ باہری راجہ سے جو لوگ ہیمانچل میں بلائے گئے وہ اس کے لئے قارن ہے یا پھر کچھ اور اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو نیچے یس لکھے اگر نہیں ہے تو نو لکھ کر کمنٹ جرور کریں تو چلیے فرنس ویڈیو کو کرتے ہیں شروع اور ویڈیو کو لائک ابھی سے کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی جرور کر دیں تو دیکھیں سب سے پہلے جو بگ بریکنگ ہے ہیمانچل میں فرس جون سے نہیں چلیں گی پرائیویٹ بس ہوئے اپریٹروں نے کھڑے کی ہاتھ جی ہاں فرنس یہاں سے اگر آپ دیکھیں گے تو بلکل یہاں سے نیوز آ رہی ہے کہ نیجی سکول جو نیجی بس اپریٹر ہے یعنی پرائیویٹ بس اپریٹر ہے انہوں نے یہاں سے جو ہے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں تو کیا قارن ہے پوری نیوز یہاں سے دیکھیں گے اونہ جیلا جو ہے اس میں دیکھیں پہلی جون سے بس چلانے کے لیے سرکار کے نرنے کو نیجی بس اپریٹروں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے یعنی پرائیویٹ بسیں جو ہے وہ پہلی جون سے نہیں چلائیں گے اپنی بسیں تو آج جو ہے نیجی بسوں کے جو ہے پرائیویٹ یہاں سے کونفرنس ہوئی ہے جس میں ان کے کوافی جو ادھیاکش ہیں انہوں نے اس میں بیٹھک لی ہے تو بیٹھک میں بھاگ لیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ساڑ پرتیشت بسوں کے شمتہ کے ساتھ بسیں چلانا یہاں سے ناممکن ہے تو اسی لئے کوئی راہت نہیں جو سرکار دورہ انہیں دی گئی ہے تو اس لئے جو ہے وہ پرائیویٹ بسیں یہاں سے نہیں چلائیں گے پورے پردیش میں تو اس کے بعد دیکھیں کہ کیونٹ کی میٹنگ جو ہوئی تھی اس میں سرکار نے نرنے لیا تھا کہ پہلی جون سے پردیش پر میں ساٹھ پرتیشت شمتہ کے ساتھ ایچی ٹی سی و نیجی بسیں چلائیں جائیں گی تو اس کے بعد جو ہے یہاں سے بسو جو پرائیویٹ بس ہیں ان کے اپریٹروں کا یہاں سے کیا کہا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ سرکار جو ہے سب کے ساتھ سمان بیوار کرے تو اس کے بیچ جو ہے نیجی بس اپریٹر یونین جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ پردیش ایچی ٹی سی اور نیجی بسوں کو الگ الگ پہلوں میں تول رہی ہے جبکہ ایچی ٹی سی بھی ایک اپریٹر ہے اور نیجی بس بھی اپریٹر ایک ہی ہے تو اس لئے سرکار کو چاہیے کہ دونوں کے ساتھ سمان بیوار کرے تو یہ بھی ایک کارن ہے جس کے کارن جو ہے سر پرائیویٹ اپریٹر جو ہے وہ بسیں نہیں چلانے والے ہیں تو اسی لئے جو ہے اب بات کریں گے تو نیجی بس اپریٹر اور بسوں پر ایک اور یہاں سے ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے تو یہ ہے فینسلا تو اس کے بعد دیکھیں ایک اور چیز یہاں سے جو بند ہونے والی ہی ہی ہیمارچل میں تو بگ بریکنگ ہیمارچل میں اکتیس مئی سے سیل نہیں ہوں گے بورڈر جاری رہے گی آواجہ ہی تو جہاں فرنس پہلے یہاں سے سرکار نے نینے لیا تھا کہ اکتیس مئی سے پہلے پہلے جو لوگ باہر راجعہ میں فسے ہیں وہ ہیمارچل آ جائیں اس کے بعد ہیمارچل کی باؤنٹریاں یہاں سے سیل بورڈر سیل کر دیا جائیں گے لیکن اب یہاں سے بڑا فینسلا آیا ہے کہ انتر راجعہ آواجہ گامن کے لئے موجود وستہ کے انصار پاس کی افشکتہ ہوگی اگر آپ انتر راجعہ کسی سٹیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کے لئے پاس کی افشکتہ یہاں سے رہے گی پرنتو بونڈری یہاں سے سیل نہیں ہوں گی تو یہاں سے پوری نیوز دیکھئے ہیمارچل پردیش میں اکتیس مئی کے بعد بورڈر سیل نہیں ہوں گے باہری راجعہ سے لوگوں کی آواجہ ہی جاری رہے گی اور انٹر سٹیٹ اگر بات کریں گے تو اگر آپ ٹریول کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو یہاں سے پاس کی جرورت رہے گی اور ساتھ میں جو ہے سوشل میڈیا پر ایک احواف لائے جاری تھی کہ اکتیس مئی تے ہیمارچل کی سیمائے سیل کر دیا جائے گا لیکن جو ہے اس پر سرکار نے یہاں سے فینس لیا ہے کہ ابھی یہ جو ہے نیوز پوری طرح سے گلت ہے اس کے اسی لئے تو ابھی جو ہے کسی بھی پرکار سے ہیمارچل کے بورڈر سیل نہیں کیا جائیں گے تو اس کے بعد دیکھئے آگے ہے کرونا وائرس کے جو مہاماری ہے اس کے مدھی نظر آپ سبھی کو پتائے کہ مہچل میں لگاتار جو ہے کرونا وائرس کے کیس بڑھ رہے ہیں حالانکہ ویکتی اور بہانوں کے انتراجعہ آوہ گمن کے لئے موجودہ پاس کی افشکتہ ہوگی اور اگر بات کریں گے انٹرڈسٹک تو اس کے لئے فیلال یہ کوئی ویوستہ نہیں ہے اور ساتھ میں جو ہے اس کے لئے آگے سرکار نے یہاں سے ایک اور یہاں سے پینس لائے ہے کرونا سنکٹ کے بیچ دیش میں آج سے ہوائی شیوائیں جو ہے شروع ہوں گی یاتریوں کے لئے ہیں یہ گارڈائنز تو اس کے بعد دیکھیں کرناٹک میں سات دن باقی راجوں میں چودہ دن رہنا ہوگا کرنٹائن تو جہاں فرنڈز بات کریں گے تو کرناٹک میں سات دن کا کرنٹائن پیرڈ یہاں سے رکھا گیا ہے سیون ڈے کرنٹائن پیرڈ اور باقی راجوں کے بات کریں گے تو یہاں میں ستائیس دن کا کرنٹائن ہے تو اگر آپ دیکھیں گے کرونا سنکٹ کے بیچ دیش میں آج سے ہوائی شروع ہونے والی ہیں اسی بیچ گھریلو بیمان یاترہ کے لئے یوپی مہاراستر پنجاب ہیمارچل جمہو کشمیر اور کرناٹک نے گائیڈ لائنز جاری کر دی گئی ہیں تو اس کے تحت جو ہے گھریلو بیمان جو ہے جیسے ہی راجے میں پہنچیں گے تو راجے کے جو جاتری ہیں لوگ ہیں انہیں کرنٹائن کیا جائے گا مہتر کرناٹک ایسی سیٹ ہے جس میں سات دن کا کرنٹائن کیا جائے گا باقی سب ہی راجیوں میں چودہ دن کا کرنٹائن یہاں سے کیا جائے گا تو اس کے لئے جو ہے اب آگے آپ نیوز اور دیکھیں گے تو پنجاب اور جمہو کشمیر میں چودہ دن کا کرنٹائن پیرٹ رکھا گیا ہے پنجاب سرکار نے شرط لگائی ہے کہ جو بیمان باہر سے آئے گا اسے جو ہے چودہ دن کے کرنٹائن کے لئے رکھا جائے گا تو آگے دیکھیں بڑی نیوز ایک اور نیوز آئی ہے یہاں سے کی پب جی کی لط ماں نے انٹرنیٹ پائک رچارج کروانے سے منع کیا تو بچے جو ہے فانسی پر جھولا کشور تو جہاں فرنڈز یہاں سے ایک نیوز آ رہی ہے مدیہ پردیش کے بھوپال سے جہاں پہ ایک جو ہے کشور جو ہے اس نے اس کا جب جو ہے اس کی ماں نے اس کا انٹرنیٹ پیک رچارج کرنے سے منع کر دیا تو اس نے جو ہے سوسائیڈ کر لی ہے تو جیہاں فرنڈز یہاں سے اگر آپ دیکھیں گے پب جی کی لط کے کارنے یہ جو ہے پوری گھٹنا کرم ہوئی ہے تو یہاں سے بات کریں گے موبائل پر پب جی گیم کھیڑنے کی لط کے چلتے ایک کشور نے فندہ لگا کر آتمتیا کر لی ہے معاملہ کچھ یوں تھا کہ اس کی ماں نے گیم کھیڑنے کے لیے انٹرنیٹ پیک جو ہے اسے کروانے سے منع کر دیا تھا اس میں گصے میں آ کر کشور نے جان دے دی ہے تو یہ ہے فرنڈز یہاں سے نیوز تو اس کے بعد آپ نے دیکھا تو یہ ہے آج کی کچھ مہاتپورن خبریں آئی ہوپ آپ آپ سب کو ویڈیو اچھی لگی ہو کہ ویڈیو کو کریں جاستی جاستی شیئر چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی